and welcome to master's in current affair master's in current affair میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے اور جراسہ جلدی سے بچوں جو دیکھ کے نا مجھے بتا دو کہ دیکھ کے اور سن کے مجھے بتا دو کوئی ایسو نہیں آرہا میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ سبھی لوگ جو ہے نا آج ایک دم morning سے ہی لگے ہوئے ہیں wish کرتے ہوئے good morning بھائی سبھی لوگوں کو جب تک session آگے بڑھا رہے ہیں تب تک جنہیں لوگ آپ لوگ یہاں موجود تراند like کر دو session کا link اٹھاؤ اور share کر دو جہاں جہاں اور سب کو challenge کر دو آج 25 question کا mcq ہوگا بھی اور جس میں جس میں جو ہے نا دم ہے وہ آ جائے تو i hope clear ہے سبھی چیزیں message آپ کو مل لہا ہے good morning بھائی good morning یہاں سے تیلنگان ہے جی بی بی بہت سائی فیجل like and share کر رہا ہے very good بہت اچھی بات ہے manis kumar good morning smriti جا good morning jyoti entertainment good morning ریتیس جی good morning abhishek and sandeepta and yuvraj and abhishek bhama and shibu آپ سبھی لوگ کو good morning تو میرے خیال سے سبھی لوگ session کے لیے تیار ہیں ہم لوگ جلدی سے session پہ جائیں voice is clear کوئی issue کوئی ڈکت کوئی آپ کو مدب سب کچھ normal آپ کو لگ رہا ہے کوئی بھی abnormalities نہیں دیکھ رہی ہے ایسا مجھے امید ہوگا اور اسی امید کے ساتھ جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں جلدی سے اور آگے جیسے ہی آگے میں بڑھوں گا ویسے ہی جو ہے ہم لوگ آج کا بہت ہی مجھے دار session دیکھنے جا رہے ہیں دیکھو information ایک دم compact ایک دم بھرا ہوا دیکھو آپ bank ssc railway وغیرہ کی جنہی بھی آپ کرو ٹھیک ہے چلو تو i hope everybody is ready تیار ہیں سب لوگ ایک دم session کو share کر دیا everything is fine سمدید بہت اچھی بات ہے everything is okay چلی good morning بھائی پروین گمار سانی good morning namaskar آپ کو بھی اور چلو جلدی سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں session کو آگے لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے شروعات کریں گے جیسے ہوتا نا جیسے سکول میں جاتا ہے سرسوٹی بندنہ ہوتی تھی ویسے یہاں پہ جب آپ آتے ہوں تو آپ کا i can and i will بندنہ ہوتی ہے تو i can and i will کیوں میں بار بار آپ کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اپنے دماغ میں بیٹھا لو اس کو کہنے کا ایک مقصد ہے بہت بہت آپ سوچو یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کبھی بھی کوئی بھی trouble کوئی بھی problem کوئی بھی چیز آتی in fact جب last ball پہ چھکا مار نا تب بھی اگر مند میں خیال آیا کہ مار لوں گا تو مار دو گے کوئی بھی خلاڑی مار سکتا لیکن اگر مند میں ایسا آگیا کہ نہیں کر پاؤں گے ڈاؤٹ آگیا تو آپ دیکھنا یا تو بولڈ ہو جاؤ گے یا چھے چھے رن نہیں ملے گا ٹھیک تو یہ thought کا process ہے کہ اپنے من کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ میرے بس کا یہ ہے میں کر لوں گا یار لوگوں نے کیا میں بھی کر لوں گا یہ چیز اپنے mind کو سمجھا دو پر ستھتی کچھ بھی ہو financial position نہ ہو ہو ٹھیک ہے financial position ہم بہت weak family سے belong کرتے ہیں کوئی دکت نہیں بھگوان نے ہاتھ پیر آنکھیں مو سب کچھ دیا ہوا ہے اس کا استعمال کر ہم اپنے آپ کو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں سکچم کی ہم اپنی جرورت کو کم سے کم پورا کر لیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور problem کی وجہ سے area ایسا ہو جہاں پہ آپ access نہیں کر پار سب سرویسز کو تو اس کا بھی آپ اپنے آپ سے بدل سکتے ہے بہت جی problem آئیں گی دیکھو چیلنجز آئیں گے آجی سے نہیں آئیں گے یہ آگے بھی آئیں گے لیکن من کا ہاں میں کر لوں گا میرے بس کا ہے میں کر لوں گا اس دن آپ ویجائی ہو جاتے ہیں یہ بات یاد رکھنا جلدی سی 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 پہلے ہم لوگ تھوڑا سی نیوز کا سی 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 آگے بڑھتے ہوئے mcq کے سی 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 منتلی پی دی ایف ملے گا بلکل منتلی پی دی ایف جو ہے چلی بہت اچھی بات دیلی ایک دم پارٹسپیٹ کرتے رہے ہوں کہ میں یہ ہوں وغیر یا من میں خیال آتا میں نے یہ کر دیا یہ جو خیال آتے ہے اس کا جو میزرمنٹ ہے آپ کس بیسیس پہ کرو یہ بتایا گیا ٹھیک ہے تو ہم کو جو اپنا میزرمنٹ کرنا چاہیے ٹھیک میزرمنٹ of who we are is what we do with what we have تو یہاں پہ دو چیزیں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا سادھ نوپ لبد ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک بچہ ہے جس کے پاس جو اتھا پیسہ دھیر سارا پیسہ ہے اور اس کے بعد وہ پیسے کو اپنے ڈونیٹ کر رہا ہے کچھ لوگوں کو اپنے ایک دو پرسن پانچ پرسن جو بھی وہ ڈونیٹ کر رہا ہے اور کوئی ایک بچہ ہے جس کے پاس اتنے افراد پیسے نہیں ہے تو اس میں سے وہ اپنا پانچ پرسن ڈونیٹ کر رہا تو دونوں کا پانچ پرسن برابر مانا جائے گا مانا لوگ کسی پاس سو روپیہ ہے اور وہ اس کا پانچ پرسن ڈونیٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک ایک سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہو آپ کو یہاں پہ ہمیشہ سمجھ جیئے آپ کیا ہیں اس کو میزر کرنے کی سب سے اچھا طریقہ کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے آج ہم لوگ فرنسیب ڈے منا رہے ہیں بھئی یہ فرس سنڈے آف اگست کو منایا جاتا تو ہیپی فرنسیب ڈے آپ سب لوگوں کو ٹھیک ہے اور ایک دم فرنسیب ڈے بلکل منائے اور بلکل بہت اچھے سب بچوں کو معلوم بھی ہے آج یہ منایا جا رہا ہے چل یہ تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھئے یہ جو آپ کو تصویریں دیکھ رہی نیچے آپ کو ماسک کی تصویریں دیکھ رہی یہ دبا جو ہے یہ نیوز انسار کہا گیا اس ڈببے کا نام جانتے کہ گفٹ باکس یہاں پھر دیکھو نیوز میں کہا گیا نیوز میں کہا گیا کہ کیندری مس می منتری نیتین گڑگری نے خادی اور گرام ادیوگ آیوگ دوارہ وکس اوپہار باکس کا سبحارم کیا یونین منسٹر آف مس می نیتین گڑگری لانچ گفٹ باکس 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 خادی جو کی ریسم سے بنے ہوئے سلک سے بنے ہوئے ہیں سلک کے ماسک ہیں اور یہ جو سلک کے ماسک ہیں یہ الگ الگ کلر اور پرنٹ کے بنائے گئے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ماسک ہیں باکس باکس چار ماسک جو ہر باکس میں رکھا ہوا ہے اس باکس کی قیمت ہے پان سو روپے اور یہ دلی والوں کے لئے ایویلیبل ہے یہ بات آپ سمجھ میں آگئی گفٹ باکس میں چلو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ٹھیک clear ہو گیا چلی یہاں پہ کیا ہو گیا سب لوگ تیار ہیں سب لوگ ایکٹیویٹی ایک دم لکھتے رہنا جو بھی سمجھ میں لکھتے رہنا ٹھیک ہے بہت اچھی بات بات ایک بنائے ستھان ٹھیک یہ سب دنیا بر دکھتے آ رہے تو اس ہی کہا گیا کہ لون کی ری سٹرکچرنگ کرنے کی بات کر ری سٹرکچرنگ کا مطلب دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ساب سبدوں میں یہاں پہ سمجھو ری سٹرکچرنگ کا مطلب ہوتا ہے جو لون ہم نے لے رکھا اس کو ایجز کر دینا اور جو بورو کیا ہو اس کے فیور میں ایجز کر دینا جیسے مان لو میری ایمائی آرہی کسی چیز پہ اگر ہم مان لیتے ایمائی آرہی چلو ایک لاکھ روپے تو ہم نے کچھ سمجھ کے لئے اس کو ایجز کروا دی ہم نے کہا ایسا ہے پچاس ایجز روپے میں مان جاؤ ہماری ایمائی اس کے حساب سے ایجز کر دو کیونکہ ہماری ستھیتی ایسی نہیں ہے اسی کو کہتے ہم لوگ ری کی کہتے ہیں اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کی بس اتنی ہوتی ہے کہ جو بورور ہے تو دور میں 6 مہینے کے موریٹوریم کو اگری کر لوگوں کو پروائیڈ کر موریٹوریم مطلب deferment of loan موریٹوریم پروائیڈ کر لوگوں کو help out کیا ہو ہے اتنی بات ہے بلکل یہ نیرمالا ستر منجی ہے نیرمالا ستر منجی جی جس 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 کی ستھاپنا جو ہے 1935 میں ہوئی تھی 1935 میں ہوئی تھی اور وہ بھی 1935 میں کیسے ہو پائی کیونکہ 1926 میں یہ ایک report سوپی گئی تھی اور یہ report جو ہے اس کو بل بنا کے چرچہ کر کے پاس کر کر ایکٹ لاتے 1984 ہو گیا اور اس کے اگلے سال کولکتا ہیڈ کوٹر بنایا گیا 1935 میں جو ربی بنا تھی بار میں 1937 میں اس کو مومبئی شفٹ کر دیا تب سے وہ مومبئی میں ہی ہے ٹھیک ہے سکتی کان دار ساب اس سمئے گورنر ہیں اور گورنر جو ہے ربی آئیس جو آثورٹی ہوتے وہ گورنر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریجاب بینک آف انڈیا اپنے نارمل روٹین میں جو ہے یعنی ہر ساٹھ دن پہ یہ لوگ مونیٹری پالسی یعنی مودھرک نیتی کا مطلب سمجھو یہاں پہ کیا ہے ایک ایسی نیتی جو مدرا کا بھویس مدرا کا قوانٹیٹی تائیں کرتی ہے مارکٹ میں جو مدرا کے ریٹ تائیں کرتی ہے مارکٹ میں یعنی کتنے مدرا مارکٹ میں ملے گی کتنی مدرا مارکٹ میں ایویلیبل ہے یعنی اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرتی ہے بھائی مونیٹری پالسی ٹھیک ہے تو یہ اتنی چیز ربی آئی سی سمبندی تھا آئی ہوپ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کپ اٹھاتے ہوئے یہ کھلاڑی آپ کو دکھ رہے ہے یہ پیریس سین جرمین ٹیم کے لوگ ہیں اور انہوں نے جیتا کئا ہے کاب ڈی لا لیگ اب اس میں آپ تھوڑا سا ٹینسن میں آ جاؤ گے دیکھو اس کو کہتے ہیں فرنچ لیگ کپ اور یہ فرانس میں ارگنائز کیا جاتے ہیں جیسے انڈیا میں ہم لوگ آئی پیل کے بہت زیادہ سوکین ہے آئی پیل ہوتا ہے آئی ایس ہوتا ہے کبڑڈی لیگ ہوتی ہے ویسے ہی وہاں بھی لیگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فرانس کا یہ لیگ ہے یہ چیمپین سی پہ جس کو جیتا کس نے جو ٹیم کا نام ہے پیری سین گومین اور یہاں پہ آپ دیکھو گے نائن ٹائٹل جو ہے اس نے جیتا ہوا ہے ہارا کون لائیون نام کی ٹیم تھی وہ ہار گئی اور ٹوٹل میچ چوالیز کھلے گئے تھے ایک سو بتیس گول مطلب ہر گیم میں لگ وقت تین گول داگے گئے ہیں اس میں موریو اکارڈی لیویو نباب اور موزز سائیمون ہیں جنہوں نے تین تین گول لگادار داگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ اتنی کلیر ہو گئی کہ کس نے جیتا ہے ٹھیک ہے فرانس کی بات کریں گے تو پیریس بھی یاد آئے گا اور یورو بھی یاد آئے گا ٹھیک ہے فرانس کی بات کرو گے تو رفیل بھی یاد آئے گا جو کہ ابھی کچھ دن میں ہی بھارت میں اللہ آیا گیا ہے ٹھیک ہے اور بتاؤ بھی بہت اچھے چلو سبھی بچے جو ہیں پرٹسپیٹ ایم سی کو کا سیکسن آئے گا پچیس سوال اس میں آئے پچیس وہ سوال ہیں جو پچھلے پورے ویک ہم لوگ ڈسکس کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کس کو کتنا یاد ہے کس کو کتنا یاد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پورا چیلنج ہے آپ کے لیے سیلیبس آپ کو معلوم تھا سیلیبس سے ہی سوال آنے والے ہیں اگر اس کو آپ کر پائیں گے تو اس کا مطلب آپ کی تیاری صحیح دیسہ میں ہے اور نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اور کونسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے چلو آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ one ambitious one nation one راسن card scheme has been extended to four more states they are منیپور ناغالین جمہو کسمیرین اترہ خندے کو یہ one nation one راسن card اس میں پہلے 20 states تھے اب اور چار جڑ گئے news یہ آپ بتا رہا ہے اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے سبھی راجیوں کو اس میں جوڑ دیا جائے گا لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے سر one nation one راسن card کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ایک بات یہاں پہ سمجھ دیکھو ٹارگیٹ اس scheme کا کیا ہے کہ 31 مارچ next year مطلب یہاں پہ 2021 ٹھیک ہے سبھی states اور union territory کو جوڑ دیا جائے گا اور 81 کروڑ لوگوں کو جو ہے اس میں جوڑ آ جائے گا ٹھیک اب دیکھو one nation راسن card کی scheme کیا ہے میرے خیال سے میں screen پہ آ رہا ہوں گا تو میں تھوڑا سپنے آپ screen سے ہٹ آتا ہوں تو اب یہاں پہ سوڑا koncentrate کر کے دیکھ چلیے اب یہ دیکھئے یہاں پہ one nation one راسن card scheme key اور باقی جیسے جوار بجرہ وغیرہ وغیرہ یہ سب 1 روپے kg کے حساب سے جو ہے ان کو دی جائیں کہ سے جو ہمارے پاس fair price sop ہے یعنی جو ایک ویوستہ بنائی گئی جو ہمارے پاس لوگوں تک PDS سسٹم بنائی گیا تو اس type کی ویوستہ موجود ہے وہاں سے جا لوگ لے پائیں گے کیسے لے پائیں گے راسن کارڈ دکھاؤ گے اس کے بعد پرچیس کرنا شروع کر ہوئے یہ پرچیس ہوگا فری کا نہیں ہے یہ سمجھو یہاں پہ پرچیس کرنا ہوگا فری کا نہیں ہے یہ تو یہاں پہ دیکھئے دوسرا پوائنٹ جب آپ آوگے تو 23 کروڑ راسن کارڈ ایسو ہوئے ہیں جس میں 80 کروڑ لوگ اس کے اندر بینیفیسیری بنے ہیں مطلب اس کے اندر لاب پرابت کر سکتے ہیں کس کے اندر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک وہ پرابت کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک پورٹل بھی موجود ہے جس کا نام انویترن پورٹل اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے مائیگرینٹ ورکر یعنی جو ورکر ہوتے ہیں جو اپنا ستھان چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتے ہیں ورکرنے کے لئے ٹھیک ہے اور ان کی فیملی جو ہے اس کا بینیفیٹ وہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لیکن ایک لیمیٹ ہے لیمیٹ کیا ہے انویترن پورٹل میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہی سٹیٹ میں یہ بینیفیٹ اٹھاؤگے اپنے کسی بھی جلے میں آپ اس کا بینیفیٹ سسٹم لائے گیا جس کو کہا گیا انٹیگریٹیڈ مینیجمنٹ آف پبلک ڈسٹیبیوشن سسٹم جو اپریل دوہزار اٹھار میں لائے گیا ٹھیک ہے اب اس سے جانتے ہو بینیفیٹ کیا ہوگا اس سے بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ بھارت میں کسی کونے میں رہوگے آپ اپنے جو راسن کارڈ اس کا استعمال کر کے جو ہے سبسی ڈائز پہ آپ یہ گرین وغیرہ لے سکتے ہو یہ کہا گیا ٹھیک ہے آتمن نیرون جو آتمن اند ویتران پورٹل تھا اس میں کئیوال اسٹیٹ کے اندر بینیفیٹ ملتی تھی کسی بھی ڈسٹیگ میں چلے جاؤ لیکن جو آئی ایم پی ڈی ایم لوکل پلیس پہ کرتے تھے ویسے آپ استعمال کر پاؤ گے ٹھیک ہے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کچھ بچے بہت اچھے سیئر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ایسے ایک دم آپ لوگ لگے رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ جو آدھار کا ڈیٹا ہے اس کو سکیم جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ سر ہم اگ جون سے جو ہے اس کو implement کر دیں گے یعنی یہ work in progress چل رہا ہے تو اتنی بات آپ لوگ clear ہو گئی چیزیں سمجھ گئے یہ بلکل ایسے ہے کہ بینہ رومنگ کا charge دیئے جو ہے آپ mobile کہیں بھی اپنا number کہیں سے بھی operate کر سکتے ہیں چلو آئے ایو پتنی بات ہے clear بہت اچھی scheme ہے جس جو ہے میں ہوں اس میں اور چلا گیا میرے فیملی میمبر یہی رہ گئے تو اس ون نیشن ون راس کارڈ کی جو بینفیٹ ہے وہ جانتے ہو کیا ہے میں جو اس راس کارڈ کا استعمال میں وہاں کر سکتا ہوں جہاں پہ میں working کر رہا ہوں اور میرے family والے اپنے گھر پہ پہ normal use کر سکتے تو یہ benefit ملے گا کہ کوئی بھی کٹے ہٹے گا نہیں اس میں سے ٹھیک ہے کہ بھی رہو آپ use کر لوگ گھر میں پانچ سدہ 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 دشاؤں میں بھٹکے ہوئے مطلب کمانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو وہ پانچ جگہ اپنا use کر سکتے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے یہ بہت اچھا سکیم ہے اور یہ چاہیے بھی چلئے آگے پڑھتے ہم لوگ یہ دکھو یہ سبھی لوگ سامیل ہو چکے لیکن ابھی آپ کو کچھ لوگ دکھ رہا ہے جیسے تمیل ناڈو دکھ رہا ہے آپ کو 36 گڑ دکھ رہا ہے یہ آسام دکھ رہا ہے انوان چل دکھ رہا ہے یہ لوگ لڈاک دکھ رہا اوپر یہ لوگ اب اس سکیم میں جوڑا نہیں ہے مطلب ان کو دیرے دیرے ایک سین کر دیا جائے ایک تیس ماہ تک تو یہ ہمارے پاس لیٹس ریپورٹ چوبیس سٹیٹس سے جوڑے ہوئے اس کارکرم میں دیپارٹمنٹ آف فود and public distribution لگا ہوا یعنی ministry of consumer affairs food and public distribution government of india لگی ہوئی ہے نیچے آپ رام ویلا سپاس وان جی دکھ رہے ہیں ٹھیک چل آگے بڑھے ہم لوگ دینیز کمار بطرہ assume the charge of director finance of defense PSU بھارت electronic limited ٹھیک PSU مطلب public sector unit یعنی سرکاری company کی بات ہم لوگ کر رہے ٹھیک ہے defense مطلب رکشہ شیطر کی سرکاری company ہے اتنا clear ہوگیا بھئی ٹھیک ہے چل یہ تو بہت اچھی بات آگے ہم لوگ بڑھتے رہے سیسن کو شیئر کرتے رہو بچوں اب دیرے دیرے ہم دینیس کمار بات راجی ہے ڈائریکٹر finance بن گئے بھارت electronic limited سرکاری company defense sector بن گئے بھارت electronic limited بھارت electronic limited بھارت bangaluru 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 جو gautama ڈائریکٹر آپ کے سامنے موجود ہے ڈائریکٹر پی ایسیو 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 سیکٹر یونیٹ سرکاری کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں پی ایسیو سیکٹر یونیٹ کلیئر ہو گیا بلکل آسیس سرماج کوئی بھی اگزام آپ دے رہو جتنے بھی اگزام آپ دے رہو میں پہلے بھی بتایا ہے bank ssc railway ان سب level اگزام بھی سکرین کلیئر نہیں دکھائی رہی ہے وہ نیٹ ورک ایسیو ہے بھی ٹھیک ہے وہ نیٹ ورک کی وز سی ایسا ہو جاتا ہے چلو بہت اچھی بات ہے ان بوثم بلکل صحیح بارہ چودہ بارہ چودہ بھئی کلیئر بتاؤ بارہ ہے کی چودہ ہیں دو ہے کچھ لوگ دو کہنے ٹھیک ہے چلو انگلو انڈیا کی آپ بات کرو سید ٹھیک ہے چلیے بارہ لوگ چلیے کلدیب کمار برما کہنے بارہ لوگ باقی لوگ بارہ لوگ بارہ لوگ اور جب آپ نے راج سب سب مطلب ہوتا ہے نا آپ لوگ یہاں پیسے کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اتنا clear ہو گئے نا جلو اس کو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ تو یہ یہاں پہ آئیسے ہی ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں راج سب بنایا جاتا ٹھیک ہے تو وہ بن منارکی یہ پر تھا وہ پر تھا دنیا بھر وہ اپنے کی ربان کو نہیں جھاگتے دیکھو یہاں پہ اتنا بڑا دیس ہے دنیا میں سب جو ہے اتی دیس کو چھوڑا نہیں اس نے اب یہ دیکھو اس کے ہاں کیسے appointment ہوتا ہے membership is granted by appointment 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 بہت اچھی بات ہے by heredity heredity کا مطلب جانتے ہو کیا ہے مطلب کسی ایک particular lineage کے لوگ ہوں گے ان کو آپ appointment کر دوگے یعنی جو راجہ مراجہ جو وہاں پہ تھے نا lord والی جو category ہوتی ان کو یہاں پہ appointment heredity appointment اب آپ سمجھو ہمارے راج سب میں ہونے لگے تو راج نیتا ہے نا تو اس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی اس میں رہے گا مطلب یہ تو long term business ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ سمجھو یہاں پہ heredity یہاں بات کر رہے ہیں this is very ridiculous thing اور باقی official function باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے دیان کو بہت دگڑے سے کھیچا کی heredity سے ایار کیسے آپ لوگوں کو اس میں جوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے چلو یہ چیز ہے چلیئے تو آگے بڑھتے ہم لوگ آگے دیکھ لیجئے NHI has cleared NHI جو ہماری سڑکے بنتے ہیں بڑے بڑے ٹھیک تو یہ صاحب جو بناتے مینٹین کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا چار ہزار کروڑ کا ایک project جو تھا وہ انہوں نے clear کیا یہ project چندگڑ اور لدیانہ کے بیچ میں ہونا ہے ٹھیک ہے یہ فاسٹر connectivity کی لیے مطلب وہ سڑکے ایسی بنائی جائیں گی یہ سڑکے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگا دیئے گئے ہیں اس سے کیا ہوگا اور بیچ میں یہ ڈیویڈر ہے جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ گاڑیاں اگر مان لو جا نہیں تو بریکنگ زیادہ نہیں کرنی پڑتی ہے تو کیا ہوگا یہ سے گا آگئی بھینس آگئی لوگ آگئے دورتے ہوئے سڑک پہ آگئے یا سڑک کر رہے کچھ لوگ ٹہل تے بھی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمیسا slow mode میں ہی چلتی رہتی تو یہ سڑک بن جاتی نا تو یہ سپیڈ ہو دو جنگہ ہے اس کو کنیک کرنا کنیک کر دیا کوئی بریکنگ سسٹم نہیں کوئی روک نہیں اس ٹھیک ہے جہاں پہ چار گھنٹے لگتے تھے وہاں پہ دو گھنٹے لگیں گے یہ سسٹم یہاں سندھو پہلی بار جو وائیڈو ون اس نے بھیجا تھا تو وائیڈو ون جانتے ہو کس لئے تھا وہ ایکسپریمنٹل تھا ٹھیک ایکسپریمنٹل تھا ٹھیک ایکسپریمنٹل تھا اور اس میں جو ہے کچھ چائنہ کے آسپاس کا ہی وہ دیکھنے ایسے موومنٹ کر رہا یہ ادھر ادھر پورے موومنٹ کر کے یہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کی جو ہے ایمیز نکالنے میں سکشم بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چائنہ کا یہ کہنا ہے دیکھو ایسے موقع پر یہ ہو سکتا ہے وہ بلف بھی کر رہا کیونکہ چائنہ بلف کے بلف سٹیل ڈاس 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 اس کو تورن جو ہے انہوں نے فورت جنری کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کے بات ٹسن نہیں گئی انہوں نے یہ جرور کہا کہ رفیل اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا تو چائنہ اس بلف ماسٹر اس کے پاس کچھ رہے نہیں گیا ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلاتا رہے ٹھیک ہے حالان آپ نے دیکھ بھی لیا کہ گلوان اور پارٹ میں جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہے پیچھے ان کو ہٹنا پڑ رہا مجبوری ہے جو کبھی بیٹ کے ڈکٹیٹ کیا کرتے کلومیٹر دور جو ہے انہوں نے وہ پہ اپنی سینہ رکھی ہوئی ہے سینہ اس کو وہ پہ موو کرا دیا اب سینہ کو انہوں نے موو کرا دیا وہ یہاں پہ کہہ رہے کہ ہماری نیت بھائیہ نیپال دھیان رکھو ٹھیک ہے آپ کا جو ہمیشہ سینہ بھارت ہی ہے کیونکہ دھرم کرم جنم سے سب چیز سے ہم لوگ جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سیٹیلائی سیسٹم ہے اب یہاں پہ دیکھئے جو بھائیڈو نیوگیشن سیٹیلائی سیسٹم ہے جیسے آپ لوگ جی پی ایس اور گلون آس اور یہ سب نام سنتے ہو ٹھیک ہے بھارت کا بھائیڈو سیسٹم ہے ٹھیک ہے تو بھائیڈو نیوگیشن سیٹیلائی سیسٹم جو ہے 35 سیٹیلائی ٹوٹل ہیں یہ پورے پر جو ہے آپ کا جو ایجنسی ہے جس نے لانج کیا چائنہ سپیس ایجنسی اس کو بنایا گیا تھا 1993 میں ہیڈ کوٹر اس کا کہاں پہ ہے بیجنگ چائنہ میں ہے جانگ کے جیان ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اگر اس چلے جائیں گے تو آپ کو ملوم ہے ناسا ہے ٹھیک تو ایسے کر کے جو ہے جو ورک آؤٹ کرتے ہمارے اس رو ہے ٹھیک ہے چلے آگے دیکھتے آگے یہ جو آپ کرتے رہے ٹھیک ہے تو یہ محمد سپورٹنگ کلاب کو کیا کہا جاتا ہے بلیک پینتھر کے نام سے جانا جاتا بہت ہی پورانا ہے بھائی بھائی آب آل موس آئی ٹھیک آئی ٹوئنٹی آئر ٹھٹی نائن یئر سی پریسیڈنٹ کو نے جو کلاب ہے محمد امیر الدین ٹھیک ہے اور جو کوچ صاحب ہیں سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر تیور میں یہاں پہ سٹینڈ کر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھائی جنگ سے کرو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یان لاؤ صاحب ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ ایک دکھات کبر جو کل ملی دن میں وہ یہ تھی جو راج سبھا کے ایم پی ہوا کرتے تھے اور فارمر سماج باڈی پارٹی کے لیڈر ہوا کرتے تھے ان کا نیدن ہو گیا نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کئی فلم میں بھی اپنا رول جو چھوٹے موٹے کردار جرور انہوں نے کی تھی جیسے یہ کئی ملی آلام فلم میں بھی اس کا حصہ بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو کہیں ایکٹنگ میں بھی یا فلم انڈسٹری سے بھی جڑے ہوئے رہے تھے ٹھیک ہے چلی ہم دل چونکہ سنم یا ایسی کوئی ایک مووی تھی اس میں بھی ایک چھوٹا سا ان کا role تھا ٹھیک ہے آگے ہم لوگ آگے جیسے ہی ہم بڑھیں گے تو ایسے ہی آپ کو چوکن ہو جانا پڑے گا ایکتما تیار میرے خیال سے سب بچے آگے mcq میں دیکھو بیٹا آپ کے سامنے 25 question رکھیں گے 25 question جو ہے کیوں ہم کرا رہے ہیں یہ بھی بتا دے جو بچے بہت بچے یہ کام جلدی سے کر لو اور question کے لئے اگ سب لوگ تیار ہو جائے اگ دم جو ہے نا آگے پیچھے disturbing elements ڈالو اگ دم تیار رہو ٹھیک اور 25 سوال ہوں گے جیادہ time آپ ہو جاتا ہوں اس یوزول جیسا کی میں ہمیسہ جو ہے یہ سکرین سے گائب ہونے کی پرتھا ہے ٹھیک ہے تو میں گائب ہو گئی یہ ہوا میں گائب اور آپ لوگ ایک دم تیار ہو جائے ٹھیک ہے ready for the quiz everybody is ready ٹھیک ہے آس سر آپ نہیں لگتے تو مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بہت اچھی بات ہے very good چلو بہت اچھی بات ہے تو یہ جو ہے ایک revision ہے جن کا چھوٹ گیا ان کے لیے یہ پہلی بار ہوگا اور اس میں جو آپ کا performance ہوگا اس کے basis پہ آپ 7 دن میں کیا کیا اس کچھ پرسن تو کری لیں ٹھیک چل دیواری آپ گروپ میں آج بیٹا آپ سوال بہت جنوین ہے وہاں آپ بتا پاؤں گا ٹھیک چلو آگے بڑھتے ہم لوگ پہلا سوال آپ کے لیے جلی سے جواب دو بہت easy سوال ہے بہت practical سوال ہے کوئی اس میں بہت 5.75% 4.25% یا none of these ہے جلی سے بتاؤ اس option میں کون سا option صحیح ہے 20 seconds زیادہ نہیں time لگا اس میں بہت کم سمیہ ہے آپ پاس اس کے لیے اور بہت سمیہ 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 سے زیادہ نہیں دینے والا تھا میں اور یہاں پہ answer آنا شروع ہو گیا سبھی لوگ 1111 کچھ لوگ 3% بلکل آپ option کا number بس لکھنا option کا number بس لکھ دیا کرو اس سے پتا چل جائے گا کیونکہ کہیں اگر number ہوگا 1 2 3 4 کر کے number ہوگا تو آپ answer here غلط مانا جائے گا اس لئے option number بتا دو بہت اچھی بات very good بہت اچھے سبھی بچے participate کر لیے answer دیکھو بیٹا یہاں پہ 1 number ہے 1 number answer کیوں ہے 1 number answer ہونے کی وجہ بتا دو اس وقت جب RBI کی site پہ آپ جاؤ جاؤ پرسن جو ہے وہ RBI کو پہنچا دیں گے daily rbi کو دیں گے روز اپنی ndtl کا 3% rbi کو دیں گے clear ہو گئے اتنی بات cash reserve ratio کہتے ہیں اس کو نگت آرکشی عنوپاد ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے nbfc are regulated by which of the following nbfc nbfc annamalik hit میں سے کس کے دوارہ بھی annamalik کیا جاتا یعنی جو coach ہیں یا leader ہیں جو nbfc کے controller کون ہے nbfc کا مطلب ہوتا non banking financial companies یعنی وہ company جو پیسے کے dealing میں تو ہیں لیکن وہ bank نہیں ہے ٹھیک bank اور nbfc میں main difference ہوتا ہے bank جو ہوتی ہے وہ آپ سے مانگ جمع سوئکار کرتی ہے یعنی saving account current account type account آپ کو دیتی ہے nbfc ایسا کوئی account آپ نہیں دیتی ہے جس میں سے آپ پیسہ کبھی بھی چاہیں جا کے ATM سے نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ بہت یہ 5 option ہے answer سب کا آنا شروع ہو گیا بہت اچھی بات ہے سب بچے answer دینا شروع بہت اچھی very good ٹھیک ہے چلیے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں چلو بہت اچھے answer آنا شروع ہو گیا very good very nice ٹھیک ہے چلیے 20 second میں نے بات کی تھی 20 second آپ کے سماپ ہوتے ہیں اور یہ answer یہاں پہ دیکھئے reserve bank of india یاد رکھ کبھی بھی کوئی بھی banking کوئی بھی سنسطہ بھارت میں پیسے پیسہ کھیلے گی اگر وہ پیسہ پیسہ کھیل رہی ہے تو وہاں پہ اس regulator ہمیسہ ربی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پیسہ پیسہ کھل رہی ہے لیکن وہ پیسہ پیسہ کھل رہی ہے اگر شیار باجار میں پیسہ پیسہ کھیل رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ پہ اس کو دیکھ رہی کھون کرے گا سی بھی کرنا شروع کر دے گا سی بھی کہ آؤ بھئی ہے تم اب ہمارے علاقے میں ہو ٹھیک ہے تو وہ وہ دیکھنا شروع کر دے گا ٹھیک لیکن کوئی بھی کمپنی یاد رکھنا جو پیسہ لے رہی ہے یا پیسہ دے رہی ہے لوگوں کو وہ ربی آئی کے پر ویو میں اپنے آپ سے آ جائے گی آپ بھی کمپنی کل کھولو جس کا کام لون لینا لون دینا ایسا ویو کام ہوگا تو آپ بھی ربی آئی دائرے میں چلے جاؤ گے یہ نفٹی لکھا ہوگا یہ کچھ نہیں جیسے سنسک سنتے ہو نفٹی یہ ہمارے یہ نسی سٹوک ایک چینجز اس کا یہ انڈیکس ہے انڈیکس مطلب سوچکانگ یہ بتاتا ہے کہ کسیسا چل دے یہ آگے پڑھتے ہم لوگ یہ تین پانچ آپ کے سامنے اپسن ہے جلدی سے بتاتو بھئی کہ سیریہ کی یہ رازدھانی کیا ہے چلی بہت اچھے یہاں پہ بچے بہت اچھے سے بہت تکڑے طریقے سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں very good your participation is very important your participation is very good all your answers are being observed and being seen اس سے جو ہے last seven days میں جو بھی آپ نے current affair پڑھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو کی کی آپ نے کیا گین کیا ہوا ہے جنوین اور پیورلی یہ رازدھانی آگئی ہے تو میں انسر بتا دیتا ہوں Damascus is the capital اور آگے آپ جان لو بارے میں جب ہم سیریا کی بات کریں تو سیریا یہاں پہ دیکھ لو آپ Damascus capital اور وہاں پہ پاؤنڈ use ہوتا ہے باقی دو دیس ہیں جیسے ترکمینستان وہاں پہ منت use ہوتی ہے آس گابات اگر ہم بات کرنے تو ترکمینستان کی بات کرنے اس لو کی بات کریں تو نورویے کی جو امریکہ کا سب سے اچھا دوست ہے نور کوریا اس مارا کی بات کریں جہاں پہ نقفہ use ہوتا ہے بات بات سوال آپ کے سامنے ہے کھولکر کرکٹ سٹیڈیم کھولکر کرکٹ سٹیڈیم کہاں پہ یاد رکھو ایک دم یہ آپ کا mini bank exam ہو رہا ہے جلدی بات کھولکر کرکٹ سٹیڈیم کھولکر کرکٹ سٹیڈیم ستھت ہے دلی میں مومبائی میں ان دور میں گرگاؤ میں کھولکتا میں جلدی سے بتائیں سبی بچے جو ہیں مطلب answer ایک دم بہت اچھا بات ہے جارہ کبیر کماری راج مینا دیپا سرما سندیپ تا بلرام سنگھ سبی لوگ بھیم بھی بھرم بھرم کپیل بگ بوس جو بھی موجود آجید ورما راگ نیاد چلو تو یہ یہاں پہ آپ کو آنسر بتا دیتا ہوں بہت یہ جیدہ کوشش نہیں ہے تین نمبر یعنی اندور میں آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہولکر سٹیڈیم ہے جو اندور کی سان بڑھاتا ہوا ٹھیک ہے چلیئے آگے ہم دیکھتے ہیں کون سا راج ہون ویل فیسٹیبل مناتا ہے یہ پانچ راج آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ان میں سے کون ہون ویل فیسٹیبل مناتا ہے ہون ویل فیسٹیبل کون سا راج مناتا ہے جلدی سے بتائیں کچھ اسٹیٹ سیلبریٹ ہون ویل فیسٹیبل کون سا راج مناتا ہے پانچ راج آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ موجود ہیں بہت اچھے پارٹسپیشن ہے سب کے very good answer ایک دم آ رہا ہے 20 second 30 second میں indirectly آپ دے ہی رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگ یہ time لگا کے صحیح جواب نکالنے میں کوشش کریں بہت اچھی بات ہے very good ایک دم answer بتاتے چلیے تو یہاں پہ answer آپ کو میں بتا دیتا ہوں answer اس کا کیا ہے پانچ نمبر یعنی ناغالینڈ یاد رکھیں ناغالینڈ میں ہون بھی فیسٹیبل یہاں پہ منایا جاتا ہے اصم میں اگر جاؤگے تو بیہو آپ کو مل جائے گا منیپور میں جاؤگے سیریو لیلی مل جائے گا مگھالے میں جاؤگے تو مگھالے اور منیپور میں اور جاؤگے دیکھ اور فیسٹیبل آپ کو دیکھ رہا یہاں پہ یوسانگ لکھا ہوا پلس سیریو لیلی فیسٹیبل بھی منایا جاتا ہے سیریو لیلی ایک پرکار کا پسپ ہے یعنی پھول ہے جو آپ کو منیپور میں مل جائے گا ٹھیک ہے لوگ تاک بھی منیپور میں مل جائے گا جس بنانے کے لیے ابھی جو پہلا کوششن تھا اس کو بنانے کے لیے نا اس میں جو کون ڈیسائیڈ کرے گا کتنا ریٹ ہے یہ منیپور سی کمیٹی تین کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کتنے سدد سے ہیں جلدی سے number of members آپ بتا دو number of candidate آپ بتا دو جلدی سے number of candidate آپ بتا دو تو آگے میں بتاؤ اس میں رہا ہوگا کہ پتا نہیں سر کتنے ہیں یاد رکھو پہلے چیز میں بتا دوں یہ ربی ربی میں ہوتی ہے اور یہ ربی 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 سرکار 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 نکالتی ہے ساتھی ساتھ آپ یاد رکھنا کہ اس کے structure میں دو لوگوں کی طرف سے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایک ربی کی طرف سے اور ایک بھارت سرکار کی طرف سے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں چلو answer آ گیا تو میں answer بتا دیتا ہوں ایک نمبر اس کا answer ہے ٹھیک کس دیس میں آجت کیا جائے گ بہت آسان سوال ہے جلدی سے جواب دو ایسے سوال میں کبھی بھی ایکجام میں زیادہ وقت نہیں لگانا لیکن یاد رکھنا سوال ہمیسہ دو بار جرور پڑھ لینا ٹھیک ہے جیسے اگر یہاں پہ کوئی اور ڈیٹ لکھا ہوتا آپ کو یہ سوال ہے ٹھیک ہے تو فیفا ورلڈ گف 2022 will be organized in which country چائنا ٹھیک ہے چائنا جاپان انڈیا and Brazil and Qatar جلدی سے بتاؤ بھائی یہ پانچ countries کے نام ہیں بہت اچھے بچوں سب آتا جا رہا ہے جب آخری کے پانچ سوال ہوں گے تو میں سیسن ہے پچی سوال جو پچھلے سات دنوں کے کرنٹ ایفر سے اٹھائے گئے ہیں اور اس کو سیٹ پہ بنایا گیا ہے چلو جلدی سے دیکھ بھائی انسر بتا دو جلدی فیفا ورلڈ کپ 2022 کہاں پہ ہوگا جواب یہاں پہ آنا شروع ہوگیا سب بچے اور ویڈیو ہے انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں ایک دم ٹائپنگ سپیڈ اپنی بنا لو آج ہی تو موقع ہے اس کو دکھانے بہت اچھی بات ہے چلو بہت اچھے سب لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں راج ستوس کسوا very good آسی سنگ پروین بہت اچھے تو چلو یہاں پہ انسر میں بتا دے تو ہم پانچ نمبر انسر ہے کتر میں ہوگا بھائی کتر میں ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ تھوڑا سا capital currency بھی رٹلو یہاں پہ رٹہ ماننا تھوڑا سا ضروری پڑ جاتا چائنا بارے میں پتانی ضرورت نہیں پڑوس میں اتنا پریسان کر رکھا سب کو کہ ہم لوگ کو اس کے نیو دیلی اس کا capital ہے اور انڈیا روپی ہم لوگ یوز کرتے ہیں بھارت بہت ہی ورلڈ کا spiritual گرو کے روپ میں اور اس سمیں بھارت جو ہے ورلڈ کی فارمیسی کے روپ میں اوبر کے نکلا آیا ہے اور ساتھ سینا کی اگر بات کریں سینا کی طاقت کے پوری دنیا سلام کرتی ہے اس کو پوچھنے کوشش کر اے آر سی کا مطلب کیا ہوتا ایسیٹ ری کونسٹرکشن کمپنی اس کو کہتے ہیں ایسیٹ ری کونسٹرکشن کمپنی 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 اس کو کہتے ہیں تو یہ پوچھا جا رہا یہاں پہ اس کا جو دیکھ رہے کون کرتا جلدی سنزر بتاؤ زیادہ نہیں 20 سیکنڈ کا ٹائم دیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے آپ کو بہت زیادہ ہوگا تو 30 سیکنڈ دیں گے اس سے زیادہ کوئی کمپرمائز نہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چینجز مت کرنا ایک دم بہت اچھے بات ہے اتن میں جواب دے دو پچھلے سات دن میں پڑھا ہوگا تو ایک اس سے ریمائنڈر ہو جائے گا اور جو لوگ نہیں پڑھوائے کسی وجہ سے آپ ان کوئی سات کر لینا پی اس لیے بنایا گیا ہے کہ مان لو ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے اس کمپنی نے لون لیا ہوا ہے اور کسی وجہ سے یہ لون واپس نہیں کر پا رہا تو یہ ARC والے کیا کریں گے نا اب یہ کمپنی کو سمالنا شروع کر دیں گے اور جو بھی ان کا investment ہے اس کو کسی طریقے سے positive guide کر کے اس میں اپنا investment نکال لیں گے تو یہ ہوتا ہے یہاں چیز لکھی ہوئی ہے سرف فاصی اس کا فل فرم جرور یاد کر لینا کبھی دردناک طریقے اس exam میں پوچ دیتا ہے سرف ازی میں r کا کیا مطلب ہے اور وہ بچے خیل ہو جاتے یہ free کا ایک نمبر ہے چیزوں کو جو ہے ایک نمبر مل جائیں گے بہت زیادہ تینسن لے کے پڑھنے کی ضرور نے آرام سے نورمال پڑھیں چلیے آگے ہم لگ دیکھتے ہیں which edition of rising day of central reserve police force was observed on 27 July 2020 27 July 2020 को के اندر reserve police بل के स्थापन ڈیواز کا کون सा संस करण منائے گیا 69 72 63 82 and 86 جلدی سے بتاؤ بھائی اس کا answer جلدی سے آپ دے دو کیوں آپ کو answer اس کا یاد رہنا چاہیے اس میں دو بات ہیں ایک تو چیز ہے جو اگر آپ کو answer معلوم ہوگا تو اس کے حساب سے آپ جان جاؤ گے کہ اس سیئر کرنا بہت ضروری ہے سیئر کرنے سے جو ہے کافی بچوں تک پہنچ تھی ہے اور جس چیز کو آپ بات چلے جاؤ گے نا وہ چیز آپ کی جنگی میں کئی گنا بڑھ کے جو بات کریں وہ آئیں گی نیگٹیف چیز کو بات ہوگے نا تو وہ اس ریسیو سے جو ہے وہ گھٹی چلی جائیں گی ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہمیں ساتھ چلو تو یہ چیز ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کا جواب ہے چار نمبر 80 سیکن ہیپی بڑھے اس نے منایا ہے سمجھ منایا تھا باد میں CRP ایک بنا 1949 میں اور اس کا ہیڈ کوٹر جو ہے نیو ڈلی میں ہے یہ ہوم منیسٹری کے اندر آتا ہے اپی محسوری جو ہیں اس وقت ورطمان میں ٹھیک ہے اتنی باتیں کلیر ہو گئی کوئیشن کے ساتھ جانکاری بھی آپ کو دے دی اب باتاؤ بھائی ورلڈ ہپیٹائٹیز ڈی is observed by the world health organization on which day کب منایا جاتا ہے یا کب جو ہے ورلڈ ہپیٹائٹیز ڈی منایا جاتا ہے ہپیٹائٹیز ڈی ہپیٹائٹیز جو ہوتی ہے وہ بیماری ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے بتاؤ بھائی ورلڈ ہپیٹائٹیز ڈی کب منایا جاتا ہے جلدی سے 11 جولائی کو منا ہوگے آپ 11 جولائی 12 جولائی 15 جولائی 24 جولائی 28 جولائی یہ آپ کے سامنے dates موجود ہیں جلدی بتاؤ ورلڈ ہپیٹائٹیز ڈی کس دن کو observe کیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر بچے 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 صحیح نہیں ہو رہا تو اس میں دکھ کی بات نہیں ہے دکھی مت ہو نا آپ سیکھنا بات کو سنتے رہو گے answer کو دیکھتے رہو گے آپ کو صحیح جواب مل جائے اور explanation بھی مل جائے گا تو دکھی مت ہو اگر آپ کا answer غلط ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ایک دم participate کرتے رہو participate کرنا ہی ایک طریقے کی وجہ ہے یاد رکھنا کئی لوگ تو ویسے ہی بیٹے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں participate نہیں کرتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ آپ کے سامنے answer میں لاتا باقی جو دیوست ہے اس پہ منا منا گے آپ بارت تاریخ نیشنل سیمپلی سیٹی ڈے اور پیپر بیگ ڈے جولائی میں پندر تاریخ ویوٹ سکیل ڈے ورلڈ یوٹ سکیل ڈے منا ڈے چوبیس کو ملے گا نیشنل تھرمن انجینئر ڈے اور بنایا گیا چلی بلکل بتاتے رہے ایک دم بتاتے رہے بہت اچھے یہاں پہ انسر آنا شروع ہو گیا سبی لوگ بہت اچھے پاٹسپیشن ہے نیراج کمار ہیمل گل سن سپنا جھا دیپک بہت اچھے سبی لوگ کا انسر یہاں پہ آرہ بہت اچھے چند سکھر کمار سب بچے اس پہ بہت 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 باقی کے ساتھ 6 دن ہم لوگ جم کرنٹ ایفر پڑھتے ہیں اور اس سے چیزے پڑھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے بینک ہوت سب کچھ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں پھر سن کو آتے ہوئے نیوز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 25 سوال پہ اپنا تھوڑا سا دیکھ لیتے کی کتنی تیاری کر لی ہیں چلو answer یہاں پہ بہت آسان ہے نرمدہ ندی کے سن کیا جاتا جو تار پہنچ آیا جاتا ٹھیک ہے اس کا لاب کون اٹھا رہا گجرات اٹھا رہا مدی پردیش مہاراست اور راجستان اٹھا رہا ٹھیک ہے یہ اتنے چار راج جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اس کی فاؤنڈیشن جو 1969 1961 میں کی گئی تھی 2020 سے منس کر بردان منتری انہوں نے اس کو اینوگریٹ کیا پہلا پہلی بار جو ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا ٹھیک ہے چلو آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ جلدی سے آگے آپ کے سامنے سوال ہے کی ریوہ گانگولی داس was appointed by the government as the secretary east in the ministry of external affairs see as جنگہ کون ہے ministry of external affair میں انہوں جو ہے secretary east کے روپ میں ان کو appoint کر لیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ سوال ہے آپ کے سامنے جلدی بتاؤ بھائی کس دیس میں ہائی کمیسنر ہوا کرتی تھی بہت آسان سوال ہے very easy question جلدی بتائیں چلی بہت اچھے بہت سیدھا سا ہے پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ریو گانگولی داس جو ہے اس وقت ministry of external affair secretary بنی ہے east side کو دیکھیں گی یعنی eastern part کو دیکھیں گی انڈیا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ کس دیس میں پہلے ہائی کمیسنر روا کرتی تھی کینیڈا میں تھی پولین میں تھی مالدی میں تھی اور بانگلہ دیس میں تھی اور انڈونی سیا میں تھی جلدی سے بتاؤ بہت اچھی بہت اچھے سوال بہت اچھے سوال بہت اچھے جواب بہت اچھے پارٹسپینت ہیں یہاں پہ بہت اچھی بات جو پہلی بار آئے سبسکرائب کر لینا اور ٹیلی گرام گروپ جو کی اوپر لکھا ہوا کورنر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں بہت اچھے بہت اچھے بہت 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 اچھے بہت اچھے بہت بہت بھارت میں والمارٹ والمارٹ انک کے بیسٹ پرائز ہالسل سٹور کا عدی کرن کیا والمارٹ جو ہے نا وہ انڈیا میں اس کو ریٹیل کی پرمیشن تو تھی نہیں اگر دے دی جاتی تو برواد کر دے باقی لوگوں کو ٹھیک ہے والمارٹ جو ہے والمارٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریٹیل چین سٹور ہے ریٹیل مطلب خودرہ بیپرہ جیسے آپ جاتے ہو بیگ بجار وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے والمارٹ اس میں سب سے بڑی کمپنی سب سے سفل کمپنی والمارٹ ہے بھارت میں ہمارے انویسمنٹ ریٹیل میں پارٹسپیٹ کرنے کا پرمیشن نہیں ملا ہے یہ یہ کیا کرتا ہے یہ wholesale ریٹیل نے انٹروڈیوز کیا جس کو business to business کہتا ہے ریٹیل بھارت بزنس to customer ہم لوگ بیزتے ہے ٹھیک ہے تو ان کو پارٹسپیشن کا ادھیکار نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ فڈی آئی کا جو پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے فڈی پرمیشن چلیے جلی سی انسر بتا لی جو پھر آگے میں بتاتا ہوں بہت اچھا انسر بتا دیا سب بچوں نے دیکھوا انسر ایک ہے میں بتا رہا تھا walmart نے ایک company میں نیویز کیا وہ company تھی flip card ہے اس نے finally walmart کا wholesale price store تھا اس کو خرید لیا یعنی انٹریلی کہیں walmart نے واپس کری لیا تو دیکھئے فاؤنڈیشن flip card 2007 میں ہوا تھا headquarter bangalore میں اس کو بنانے والے لوگ تھے سچین اور ونی بن سل اور honor خون 77% کے ساتھ walmart اس کا honor ہے ٹھیک ہے clear ہو گئی چلئے آگے پڑھتے ہم لوگ which state has hosted the festival جلدی سے بتاؤ بھئی بہت آسان سوال ہے اس کا hint کہیں نہ کہیں آپ کو معلوم ہو گئی اس لئے جلدی سے بتاؤ بہت آسان سوال very easy question جلدی بتاؤ بھئی چلئے بچوں کا آنا شروع ہو گیا بلکل بہت اچھی بات very good participation is a must participation ہی آپ کو یہ بلکل سنی شیط کرتا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ چیز جو ہیں بہت طریقے سے پڑی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے بلکل answer یہاں پہ آرہا آنرادہ چودری مہینگ بھٹا جوتی entertainment آ وچال بہت اچھی بات ہے سیوام جیس وال سندی مسرا بہت اچھے بات ہے گل سن بھی بہت اچھی بات ہے پہ جروری ہے نیراج کمار پر پر بہت 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 جیادہ in depth study بہت جیادہ in depth اگر study کرتے ہیں چیز نہیں پڑنی ہے ہمیسہ سپیڈ ٹیسٹ لگاتے رہے اس کے بیسیس پہ آپ پڑھائی کو آگے جاری کرتے رہے چلیے آگے پڑھتے ہیں جلدی سے انسر دیکھ لیتے ہیں اس کا دو نمبر انسر منیپور میں سیروی لیلی منایا جاتا جیسا ہم نے دیکھتے ہیں who is the author of the Indian ways strategy for uncertain world ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ بھائی کون ہے اس کے لکھا جلدی بتائیں who is the author of the Indian way strategies for uncertain world ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ uncertain world کے لکھا کون ہے آسان سا سوال ہے جلدی سے جواب اس کا دے دے بہت آسان سا سوال ہے یہاں پہ option آپ کے لئے بہت سے ہیں ڈاکٹر جی سنکر س جی سنکر ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں سسی ترور صاحب آم مستیر پاٹی جی ہیں ڈاکٹر ہر سوار دن ہے اور اردن بھٹا چاریہ یہ پانچ option آپ کے سامنے ہیں لیکن کتاب لکھنے والا تو کوئی ایک ہی ہوگا نا اس میں جل بتاؤ بھائی the indian ways strategy for uncertain world کس نے لکھا ہے دیکھو جات ہے ایک دم very good چلی answer answer جو ہے آپ بتاتے رہے ہیں بلکل answer ایک دم بتاتے رہے ہیں answer یہاں پہ آتا جا رہا ہے ایک دم میں دیکھ اگر ہم بات کریں باقی لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی کچھ کتابیں آئی ہوئی ہیں جس میں سے ڈاکٹر حرصوردن نے جو لیٹس کتاب جو مارکیٹ میں دکھی that was a tale of two drops پولیو سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے legend of suhail dev the king who saved india یہ انہوں نے لکھا ہے ستی ترور صاحب سمیر سرن کے ساتھ جو ہے انہوں نے the new world disorder and Indian imperative انہوں نے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہم لوگ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے is built on which river in so پہلی چیز تو یہ جان لو کہ یہ نگر ساگر دام جو ہے وہ اند پردیس میں یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا جلدی سے بتاؤ بھئی یہ پیریار پہ ہے پنہ پہ ہے کسی ندی پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ بھئی بہت اچھا answer answer بلکل مجھے دیکھ رہا ہے بلکل بہت اچھے بات بچوں very good چلی جلدی سے بتا دیجئے کہ اس کا answer کیا ہوگا اگلا سوال جو آپ کے سامنے ہے نگر اجون ساگر دام جو ہے وہ کس ندی پہ موجود ہے very good بہت اچھے answer یہاں پہ لوگ دیتے جا رہے ہیں روحید کمار انکیت کمار ہیں بہت اچھا ایس موریا اتل کمار very good بہت اچھے آپ لوگ ایسے بہت اچھے بچوں بلکل اچھے جرور کرو گلت ہے ساہی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا ایس answer آپ کو جرور پتا چل جائے گا آپ مل رہا answer کے ساتھ کچھ چیز بھی مل رہی ہے اگلا سوال ہے which by which year the Indian railway will run 100% on electricity as per the union minister پیوز گویل کینڈرے منتری پیوز گویل کے انسار کس ورس تک بھارت بھارتی ریل 100% ودد پر چلے گی 100% جو ہے وہ electricity پر چلے گی کس بہت اچھا participation ہے ایسے ہی actively participate کرتے رہے جواب جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے آپ participate کرو گے پہلے تو اس کی خوشی بناؤ دوسری چیز آپ صحیح جواب آپ مل جائے گا اس کی بھی خوشی مناؤ ٹھیک ہے چلی بہت اچھی بات participation میں دیکھ پا رہا بلکل سب کا answer آنا شروع ہو گیا سب لوگ جو ہیں ایک ہی بات پر ٹھیک بیلکل چلو بہت اچھ بات یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ ویڈی گوڈ ویدیش منتری بلکل بہت جانس انگر کیا بات بلکل سہی جواب ہے چلی پھر سوال پڑ دیتا ہوں by which year indian railway will run 100% on electricity as per the union ministry minister پیوز گویل کینڈری منتری پیوز گویل کے انسار کس ورث تک بھارتی rail 100% ودد پر چلے گی دیکھو جو ہمارے یہ پیوز گویل صاحب ہے یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ آگے چل کے ایک ورث تک آگے چل کے ہم لوگ دنیا کے سب سب ساف green climate friendly eco friendly وغیرہ کے ساتھ ساتھ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ صحیح answer کیا ہے بہت سے بچے 100% very good perspation ایسے ہی کرتے رہے بلکل چلو تو answer میں بتا دیتا ہوں بلکل سب لوگ تیار answer جاننے کے لئے answer یہاں پہ ہے تین number that is 2024 20 24 24 24 تک یہ بات کہی گئی union minister جو پیوز گویل صاحب انہوں نے یہ بات کہی اور ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا کہ ریلوے 20-24 تک وہ electricity پہ چلنے لگے گی maximum یہ target رکھا گیا ہے اور پوری طریقے سے پورا ریلوے جو ہے نا وہ purely eco-friendly بنا دیں گے کھالی electricity پہ ہر چیز ہر جگہ ایک bulb بھی جلے گا تو وہ electricity والا case ہوگا ایک diesel engine رہیں گی نہیں یہ سب کرنے والے ہیں 2030 تک یہ target ہے ناغ river is located in which state ناغ نادی کی سراج میں ستھت ہے اترا خند ارنان چل پردیس مہار ست مگھال گجرات آسان سا سوال یہ ان بچوں کے لیے ہوگا جن بچوں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اور common sense بھی آپ لگا سکتے تھوڑا سا آپ try کروگے تو لگ جائے گا ناغ river is located in ڈیویڈ ناغ ندی کی سراج میں ستھیت ہے اترا خند یہاں پہ اترا خند آپ کے سامنے option ہے اترا خند کی نام لیتے ہی گھرسین یاد آجاتا ہے لائکن پاک یاد آجاتا اور رانچل پردیس یہاں پہ موجود ہے مہاراست ہے مگھالے ہے اور گجرات ہے مہاراست نے چینیز فرمز کے آرڈر دس ہزار کروڑ کے آرڈر انہوں نے کینسل کر دیئے تھے اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں تو بھارتی ایکسا کو انہوں نے کیا کہتے جو پردان منتری فصل بیمہ یہ جنا ہے مہاراست اور کناٹک نے بھارتی ایکسا کو کہا بھائیہ تم یہاں پہ سبھی کسانوں کے فصل کا بیمہ کرنا شروع کر دو بھارتی ایکسا بھی شروع ہو گئے بھارتی ایکسا اس نے مہیم لائی ہے اس میں کہا بہت جروری ہے یہ مہیم کا نام ہے بہت جروری ہے کہ سکیم ماؤنٹ آپ کو مل جائے گا چلو بہت اچھی بات اور یہاں پہ بہت سے بچے دینا شروع کر چکے ہیں گزرات مگھالے مہاراست ارنوانچل پردیس اتراخنڈ یہ آپ کے option ہے مگھالے کی بات کروگے چیرہ پونجی اور موسی رام جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ورسہ ملیمیٹر میں ورسہ اپنے تو سب سے زیادہ ورسہ یہاں پہ ہوتی ہے ورلڈ میں اور اگر آپ مگھالے کی بات کروگے تو مگھالے کی رازدھانی خوبصورت سی سیلونگ جو رازدھانی مگھالے میں وہاں پہ کچھ بریج ملیں گے بریج ملتے ہیں بریج مطلب پول ملیں گے جن کو کہا جاتا روٹ بریج مطلب یہ پیڑوں کے جو جڑے ہیں ان سے یہ بریج بنی ہوئی ہے اور کئی ایسے فکسیس موویز جو بنتی ہیں جیسے مال لو یہ جو ہیری پورٹر والی موویز ہیں اس کی بات کرو یا پھر یہ جو موویز چلتی لار آف د رنگ وغیرہ تو یہ سب موویز جہاں بھی آپ دیکھو گے یا ایسی کوئی بھی موویز ملتی جس میں تھوڑا سا دراؤنا سین بنانا پڑتا ہے دھوان دکھے کوہرہ دکھے اور جنگل دکھے فیری ٹیلز ٹائپ کی موویز جب بنتی ہے اس میں یہ بریج دکھایا جاتا یہ بریج جانتے ہو کیا ہو تا اس بریج کو جڑے ہوتی ہے ان کو ایسی طریقے سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جڑے دو دو کھائی کے بیچ دیسٹنس ہے اس کے بیچ میں بریج کا کام کر دیتی ہے بلکل کبھی گوگل سرچ کر لینا یا موقع ملے جیوان میں کوویڈ نائنٹین یہ ختم ہو جلدی سے تو آپ جرور بھارت درسن جرور کرنا بھارت کو جرور سمجھو یہاں پہ بھارت کو جرور یہاں پہ جائیں چلیے میں یہاں پہ جلدی سے ہم لوگ آگے بڑھیں سیسن سیسن کو لائک کرتے رہے بچوں بلکل ایک سیسن کو لائک کرتے رہے ٹیلی گرام گروپ آپ کے لئے کورنر میں لکھا ہوا نائے بچے اس سے جڑ سکتے ہیں بلکل چلو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہے اس کا answer مہار مہار بات کر رہے ہیں ناغ 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 پور آپ سوال ہے who has been elected as the new cvc یعنی central vigilance commissioner of india ٹھیک ہے جلدی بتاؤ بہت آسان تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں question بہت valid ہے ٹھیک ہے question بہت valid ہے جلدی بتاؤ بہت 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 who has been elected as the new central vigilance commissioner of india بھارت کے روپ میں کسے چھنا گیا ہے بی مل جلکا سدھیر بھارگف جنک راج جنک راج اور یہ پانچ option آپ کے سامنے ہیں سوال بس ایک ہے بھائی vigilance commissioner کس کو بنایا گیا ٹھیک ہے جلدی سے بتا دو اس کا answer بہت اچھے بہت بچے جو participate اس سے پہلے کسے چھنا گیا بی مل جلکا سدھیر بھارگف جنک راج سنجی کٹھاری اور راج بین سل answer ہے یہاں پہ سنجی کٹھاری باقی لوگوں کی بات کریں گے جنک راج صاحب اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگزگیٹیو ڈیریکٹر ربی کے یہ تھے جو مونیٹی پالسی کمیٹی ویلی ٹیم راج بن صاحب جو ہیں ان کے اوپر بہت ڈیفکل ٹاسک ایک ہے that is Air India کو سمالنے والا چلی بہت اچھی بات اگلا سوال آپ کے سامنے دیان رکھ سوال کے جواب دینے میں ٹھیک ہے دیادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل ایوارڈ یاد رکھنا یہ سرکار کی طرف سے ملتا ٹھیک ہے اس کا پورا نام ہے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے دیادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل ایوارڈ میں سب سے پسند دیدہ ٹیلی ویجن ابھی نیتہ کس نے جیتا ٹھیک ہے رنویر سنگ آپ کے سامنے اپسنز میں ہے ٹھیک ہے سوال بتا دوں most favorite television actor یاد رخنا اوپر کیا پوچھا گیا most favorite television actor ٹھیک ہے most favorite کیونکہ اگر ہم بتا دیں آپ کو ٹھیک ہے ابھی چلیئے answer دے لیجئے تب بتاتا ہوں بہت اچھے یہاں پہ answer جو ہے آرہا very good چلیئے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ایک ٹھیک ہے چار number answer اس لیے ہے کہ ریتک روشن صاحب کو یہ award دیا گیا ٹھیک ہے best actor award دیا گیا ٹھیک لیکن جب television کی جی ہے جو کی grandson ہے ڈادا صاحب فالکے کے ٹھیک ہے founder اور md بھی ہیں CEO abhishek misra جی ہے ٹھیک ہے یہ 2012 میں بنا تھا لیکن جو 1969 میں پہلی بار دیا گیا تھا اور پچھلے سال جو بچن جی کو دیا گیا تھا جن کو جن کو good health کے لیے wish کریں korona positive پائے گئے تھے ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے اس کا مطلب blank کا مطلب جانتے ہو کیا اس کا مطلب 5 سوال اور رہ گیا ہے اس لئے جلدی سے اپنی کمر کسلو اور آخری 5 سوال کے لیے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے چلی بہت اچھی بات پہلا جو آخری 5 سوال میں سے آپ کے سامنے سوال ہے اگر دھیان دیا ہوگا تو اینسر ملوم ہوگا دھیان نہیں دیئے ہوگے تو پھر آپ مس کر گئے ٹھیک ہے جلدیز بتاؤ بھائی بھائی بھارت کے نئے راستی کینڈی سوچنا آیوکت کے روپ میں کسی چُنا گیا آسان سوال ہے آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا بلکل بہت اچھی بات ایک دم پارٹسپیٹ کریں بہت آسان سوال ہے اگر پریزنس آف پریزنس آف مائنڈ آپ نے رکھا ہوگا تو اس کا جواب بلکل دے پائیں گے بلکل اور جو بچے ابھی بھی جوڑے چینل کچھ سبسکرائب ضرور کر لینا اینس یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں اینس ایک نمبر بمل جلکا جو ہے پورانے CIC جو ہمارے تھے سدیر بھارگو جنک راج ED ان رار بی سنجے کٹھاری جو cvc رجی ونسل جو اینڈیا کے cmd ہے اگلا سوال ہے who is the author of legend of suhal dev the king who saved india جلدیس بتاؤ بھئی legend of suhal dev کس نے لکھی تھی dr s jay sankar نے لکھی تھی sasih tharud صاحب نے لکھی تھی amish tir party n ڈاکٹر harzwardan نے لکھی تھی arundati vhatacharya یہ 25 سوال ہے اس کو ایک دم دھنگ سے جو ہے ایک بار پڑھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے chances بہت زیادہ ہیں میرے خیال سے آنے والی examination میں جو پوچھے جا سکے ٹھیک ہے تو بہت دھنگ سے پڑھ لینا کہیں پہ اس کو آپ store ضرور کر لینا exam سے پہلے ایک بار revise ضرور کر لینا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو exam کے date تک جاتے بدل جائے ٹھیک ہے ایسا سوال نہیں ہے یہ سوال جو ہیں یہ almost static رہیں گے کافی سمیہ تک چلی بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ پانچ سوال آخری سوال میں چل رہے ہیں اور یہ اس میں سے دوسرا سوال ہے اور تین اور سوال موجود ہیں چلی ایسر میں بتا دیتا ہوں تین نمبر اس کا انسر باقی بکس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے سجی ترون نے جو نیو ورڈ ڈیس آڈر لکھا ہوا امیت پارٹی لیزن آف سوال دیو ہزبان ساہب جو ہے سوال آف سوال آف سوال آف سوال رہا ہے that is obituary recently لیزن ری جی روک ڈ رول موسیق ہوتی نا وہ ایسے ہی جی سنگ بھی ہوتے ہے تو جی سنگ روز has passed away she was related to which country حال ہی دگج جی سنگ روز کا نیدھن ہو گیا وہ کس دیش سے سنبند تھے اب US سنبند تھے بھئی بتاؤ US سنبند تھے ایٹلی سنبند تھے روس سنبند تھے کینیڈ یا پھر انگلین سنبند تھے نام کس کا پوچھ رہے ہیں ہم لوگ جی سنگ اینی روز کا ایسے سوال بہت سا ایجام میں آتے ٹھیک ہے چلو جلیس بتاؤ بھئی انسر جلیس لاؤ کپیل کہہ رہے ہیں کہ سر آج کسی کا نام نہیں لے رہے میں سب کا نام لے رہا بار بار آپ دی نہیں دی رہو بھئی کپیل آپ بھی نام لیا تھا کپیل بگ بوس بہت صحیح جواب دے رہے ہیں بلکل رام سنگ بہت اچھے جلو جلدی سے تین سوال اور آگے آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد آپ بتا دینا کتنے کتنے سکور آپ نے کی ہے بھئیم کو بہت اچھی بات ہے بھئیم ابھی جا کے کھا لینا ٹھیک تین سوال اور کھا لو ٹھیک تھوڑا سا نازتہ کر لو یہاں پہ جو نالجز کا نازتہ ہے بہت اچھی بات چلی یہ انسر ہے اس کا پانچ نمبر انگلینڈ اس کا جواب ہے لیکن یاد اگر ہم انگلینڈ کہتے نا انگلینڈ اگر اندر ساتھ ساتھ آتا ہے نور آئرلینڈ اور اسی میں آتا ہے آپ سب لوگ کو ملا دو گے نا تو یہ گریٹ بریٹن بنا دیتا ہے اگر دیکھو گے اور ان دونوں کے بیچ میں انگلیس چینل آپ مل جائے گا چلیے انگلیس چینل مطلب سمدھر ایک حصہ ہوتا اور اس کو کئی لوگ اس کو پار کرتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہم لوگ اگلا سوال آپ کے سامنے سیو بھوجن سکیم which is aimed at providing meal to the poor at subsidized rate was recently launched in which state سیو بھوجن یو جن جس کا ادیس گریبوں کو ریائیتی درو پر بھوجن اپلپ کرانا ہے حالی میں کس راج میں شروع کیا گیا مہار راج ستھان مدی پردیس اسم اڑیسا یہ پانچ آپ سامنے سٹیٹ ہیں اور پوچھا یہ جارہ بہت سیدھا سوال ہے کہ سیو بھوجن اسکیم کہاں پر چلائے جا رہی ہے اڑیس کی جب بھی یہاں پر نام آئے گا نا پیٹا ایوارڈ ملا ہے چلی بہت اچھی بات اگر ہم مدی پردیس کی بات کریں گے اس کے پور گورنر لار جی تنڈن جی کا حالی میں ندان ہو گیا بات کروں کہ اس سمیں بہت باد آئی ہو ہے کازی رنگ جو وہاں پر نقصان چھتی جو ہوئی ہے جانوروں کی جانور کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ اگر دیکھیں گے تو جو انگلین کے جو پرنس ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی اس پر تھوڑی چیچندہ انہوں نے جاہر کی جانور کے ندھن ہو رہا ہے تھوڑا سا اپائے کرنا پڑے گا ٹھیک سوال پوچھ دیا ہو ایسی ایسی ایل سے بھائی یہ بتاؤ کی آپ نیشنل پارک والے ایریا میں کیسے آپ کھدائی کر رہے تیل کی کوئیں بنانے کی کوشش کیسے کر رہے ہو یہ بھی سوال اس نے وہاں پر پوچھ دیا ٹھیک اور کچھ دن پہلے جو وہاں پر نمبر ہے مہاراسٹرہ مہاراسٹرہ اس کا میں سب کچھ لائے گئے ہیں اس کو ضرور پڑتے نہیں انڈ institute of remote sensing is located in which city بہت ہی اچھا سوال ہے جلدی بتاؤ بھائی آئی 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 آر ایس ٹھیک ہے یہ نمبر چلے بہت اچھی بات ہے یہاں پہ بچوں بچوں کا دینا انہوں نے انسر دینا شروع کر دیا بہت اچھے طریقے سے انسر دے رہے ہیں بلکل دیکھو یہاں پہ سارنا سومن کو بات سمجھ میں آگئی ہے کہ question وہی ہے لیکن تھوڑا سا گھما دی دیکھو بچوں پہلے میں نے declaration دے دیا پچھلے 6-7 6 دنوں میں سوال وہی سے اٹھیں گے میں کوئی چیٹنگ نہیں کروں گا کہ آپ کو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پڑھا نہیں بچوں آپ کا میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 6 دن میں پڑھے ہیں جو ہم لوگ deal کی ہیں ریویجن ہو جا رہا اگر میں کہ ریویجن کر رہا ہوں پھر اس کے لئے آپ الگ موڈ سے آتے ہو اس سے اٹھا کے سوال پوچھ دیا اگر اپنے پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے چلو یہاں پہ answer بچے دینا شروع کر سکور کیا جلدی سکور دینا شروع کر دیں سب لوگ اور میں اپنے آپ کو سکرین پہ جلدی سے لا دیتا ہوں آپ کے سامنے اور میرے پیچھے جو ہے اگر آپ دیکھو گے تو میرے پیچھے آپ کو یہاں پہ دیکھو دیکھ رہا ہے نا یہ کیا اگر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لو کیونکہ کوئی بھی بچہ اگر کوئی بھی دوست میتر یار رشتیدار کوئی بھی اگر وہ کہتا کہ سر ہم مہندرہ سے سٹ خرید نا چاہ رہے کیونکہ سپیٹیس ہم کو دینا ہے ہم بک خرید نا چاہ رہے ہیں سائٹوں کو مرچ کر جو ہے نا ایک جگہ کر دیا ہے ٹھیک ہے www.mehindra.org پہ جب بچہ جائے گا تو وہ پرچیس کرنے جائے گا پرچیس کرنے کے لئے کہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے تو مائی شاپ والا جو ایریا ہے وہ سٹور کے نام سے آپ مل جائے گا اس پہ جیسے آپ پیج کھولو گے فرنٹ پیج پہ آپ کو 3 مل جائیں گے جس میں سے سیکن والا فس والا مائی شاپ یعنی سٹور ہوگا پھر آپ سٹ سے ریلیٹی ہوگا یعنی مائی پورٹل جو سٹ پورٹل آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کو موجود ہوں گی تو اس میں جب بچہ جائے گا اس کو پرچیس کرے گا پیمنٹ سے پہلے یہ کوڈ لگا دے گا اس کو بینفیٹ مل جائیں گے بہت سی اچھے ڈسکاؤنٹ اس کو مل جائیں گے یہ کوڈ جو ہے بہت تگڑا کوڈ ہے یہ سبجیکٹ پہ ہر پروڈ پہ ہر کچھ کر ہے تو وہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں اگر single product ہے class خرید رہے مل اس class میں سب کچھ آتا ہے اگر آپ خرید رہے بینک اور ssc ساتھ خرید رہے ہو ٹھیک combo product میں تو وہاں پہ آپ لگا دی دوسرا جو بڑا والا code آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ بڑا والا code دکھ رہا نا e zero one two and un and z nine یاد تین bar n ہے پھر z nine ہے تو یہ score جلدی سے بتا دو میں score کے لیے wait کر رہا سبھی بچے score بتاتے بلکل جلو سبھی بچوں score بھی یہاں پہ چکا ہے very good بچوں بہت quiz بغیرہ ہوتی رہتی ہے تو اس میں آپ participate کر کے چیزیں سیکھ لوگ ہے ٹھیک ہے چلو فیلحال آج کے لئے اتنا ہی thank you very much for participating in it ٹھیک ہے thank you